ہم نے آپ کو پیچھے بھی ایک کراپ دکھایا تھا پچھلی ویڈیو میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ایک ایک سلا لگایا ہے وہ تھوڑا انہوں نے زیادہ تعداد میں سلے اٹھا کے ایک جگہ پہ اسٹیبلش کیے ہیں جو کہ ایک اچھا عمل ہے یہاں پہ جو سلا ہے وہ بہت ہی کم دیا جا رہا ہے اب اس کا ظاہر ہے کراپ سٹینڈ پہ بھی اثر پڑنا ہے اور فصل کی بڑوتری پہ بھی اثر پڑنا ہے کیونکہ چاول کے فصلوں میں جتنا ہی ایک جب سلا لگاتا ہے اس کے بعد جو بنچ ہے جب وہ اچھا بنچ بنتا ہے تب ہی اچھا فصل ہو پاتا ہے یہاں پہ مستقبل میں یہ بنچ اتنا نہیں بن پائے گا کیونکہ سلا بلکل ایک ایک لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ دوسری جو یہاں پہ ہم ہائلائٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پودے سے پودے کا فاصلہ اور کتار سے کتار کا فاصلہ جو کہ کتاریں یہاں پہ اچھے سمنٹیں نہیں ہو پاتی اس طریقے سے وہ یہاں پہ ٹھیک ہے جو مجھے اندازہ لگ رہا ہے وہ سات سے آٹھ ہنچ کے قریب ہے یہاں جو فاصلہ ہے پودوں کا تو امید ہے کہ بھلے سلے کم ہی لگے ہوئے ہیں لیکن فی ایک پودوں کی تعداد جو ہے اچھی ہوگی تو فصل انشاءاللہ اچھا ہوگا ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے فردر اور ویڈیو میں فصل کے دوسرے مراحل میں دوسری ویڈیو بنا گے ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے تب تک کے لئے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ